ہیلو دوستو آج ہم براہما بریڈ کی مرگی اس کی فارمنگ اور کاروبار کے حوالے سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے ہماری تمام ویڈیوز بڑی ریسرچ کے بعد بنائی جاتی ہیں اس ویڈیو کو پورا سن لیں تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن مل سکے براہما بریڈ کو مرگیوں کا کینگ یعنی بادشاہ بھی کہا جاتا ہے ان کے پر بہت بڑے ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان کی ٹانگو اور پاؤں پر بھی پر ہوتے ہیں سب سے بڑی اور وزنی نسلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کی ہائٹ تیس انچ تک ہوتی ہے عام طور پر اس کا وزن ساڑھے پانچ کلو تک اور مرگی کا وزن ساڑھے چار کلو تک چلا جاتا ہے اٹھارہ سو پچاس میں اس نسل نے آٹھ کلو وزن کرنے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا براہما نسل امریکہ کی بریڈ ہے اس کو امریکہ میں تیار کیا گیا تھا اس کو چائنہ کی بریڈ کوچین اور بنگلہ دیش کی بریڈ ملے کے کروس سے تیار کیا گیا تھا براہما کی تین طرح کی کلو ورائٹیز ہیں لائٹ ڈارک اور بف براہما اس کو امریکہ سے امپورٹ کر کے یعنی منگوا کر یوکے میں دارک براہما کو تیار کیا گیا تھا براہما نسل اورنامنٹل ہے یعنی فینسی ورائٹی میں آتی ہے اس کی پی قوم ہوتی ہے جبکہ کوچین گولڈن بف کی سنگل قوم ہوتی ہے یہ بریڈ اپ تمام دنیا میں پھیل چکی ہے آٹھ سے دس ماہ میں انڈے دینا شروع کر دیتی ہے انڈوں کا کلر براون اور بزن پچپن سے ساٹھ گرام اور سالانہ ایک سو پچاس سے ایک سو اسی تک انڈے دیتی ہے قیمتوں کی بات کریں تو لوکل پیئر چالیس ہزار اور امپورٹڈ پیئر اسی ہزار تک ملتا ہے لوکل چوزہ تین ہزار اور امپورٹڈ چوزہ چار ہزار تک مل جاتا ہے بڑی جسامت کے باوجود یہ نرم اور دھیمے مزاج کی ہوتی ہیں ان کی فرینڈلی نیچر ہوتی ہے زیادہ شور نہیں کرتی بڑے سائز کی وجہ سے زیادہ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے یہ زیادہ چوس تو نہیں ہوتی مگر ان میں قوت مضافیہ زیادہ ہوتی ہے یہ آٹھ سے دس سال تک زندہ رہتی ہیں یہ بروڈی یعنی اپنے انڈوں سے چوزے ہیچ کر لیتی ہیں بڑی جسامت کی وجہ سے ان کے نیچے زیادہ تعداد میں انڈے رکھے جا سکتے ہیں براہما کافی بڑا مرگا ہے تقریباً اتنا ہی جتنا جرسی جائنٹ ہوتا ہے